بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینوائی ایک ایسا زبردست پلیٹ فارم ہے جس میں گرافک ڈیزائنگ کی دنیا میں ایک تحلقہ مچا دیا ہے اس میں بنے بنائے ڈیزائن ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو سیکھ کر بڑے ہی پروفیشنل قسم کی چیزیں ڈیزائن کر سکتا ہے بہت ہی آسان ہے اور اس کو سیکھ کر نہ صرف اپنے بزنس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے روز مرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ ڈیزائن سیل اوٹ کریں تو آج ہم کینوائی کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو روز مرہ کی زندگی میں آپ کو اس میں ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں وہ چیزیں اویلیبل ہیں آج ہمیں دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی آفیس میں کسی بزنس میں کام کرتے ہیں وہاں آپ کو گرافز وغیرہ بنانے پڑتے ہیں یا کوئی گرافز یا چارڈ جیسے کہتے ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ میں اپنے ڈیزائن میں اپنے ڈرائنگ میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ پریزنٹیشنز بناتے ہیں یا کچھ اور تو وہ کیسے کرنے ہیں تو آئیے کمپیٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کینوہ میں چارڈز کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس وقت ہم کینوہ کی ہوم سکرین پر موجود ہیں اور لاغن کر چکے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے تو اپنا ڈیزائن کریٹ کرنا ہوتا ہے یا سائز کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ ڈیزائن جو ہے وہ کس سائز میں بنانا ہے تو یہاں کریئیٹ ڈیزائن پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں کسٹم ڈیزائن پر اور یہاں پر میں اس کے جو میئرمنٹ ہے فرض کرتے ہیں وہ یہاں ریڈی میٹ کچھ بنی ہوتی ہیں ٹین ایٹی بھائی ٹین ایٹی وہ لے لیے ہیں اب اگر اس میں اپنے چارٹ ایڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ ڈیزائن کرنا ہے تو بے شک کر لیں تو آپ نے یہاں دیکھنا ہے آپ کی لیفٹ سائیڈ پر ایک جگہ لکھو ایپس آپ نے ایپس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ ایپس پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو ایک آپشن ملے گا چارٹس آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کو آپشن یہ نہیں مل رہا تو یہاں پر کلک کر کے اب اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں جو ہی آپ چارٹس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بے شمار قسم کے چارٹس آ جائیں گے یہ دیکھیں گرافز آ جائیں گے تو آپ کوئی بھی جو بھی آپ کو اچھا لگے میں پہلا ہی یہ کر دیتا ہوں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو ایک ریڈی میٹ سا چارٹ آ جائے گا آپ کے سامنے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے آپ کے بالکل لیفٹ سائٹ پر اس کا ایک ٹوٹل ایک شیٹس ہی آ جائے گی اگر آپ اس شیٹس میں موڈیفکیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایکسل کی شیٹس چاہتے ہیں آپ یا گوگل ورک شیٹس چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں نیچے اپلوڈ کا آپشن موجود ہے گوگل شیٹس کا آپشن موجود ہے یا اگر آپ یہاں پر اس کو موڈیفکی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ یہیں پر موڈیفکی کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک اوپر آپشن ہے ایکسپینڈ ڈیٹا ٹیبل اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ بڑا کر کے آپ کو اسی کو دکھا دے گا یہ دیکھیں آپ یہاں آرام سے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فرض کریں میں یہاں پر کچھ سیٹنگز کرتا ہوں ہم ازیوم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ سیلز کرتے ہیں چیزیں اور یہاں پر ہمارے وہ دیکھتے ہیں ہم سیلز کہ 2020 میں 2021 میں 22 اور 23 میں ہمارے کتنی سیل ہوئی ہے اس ہی حساب سے ہم دیکھتے ہیں فرض کرتے ہیں یہاں پر ہمارے کچھ پروڈیکٹس ہیں جیسا کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں اپنی پروڈیکٹس تو یہاں ڈبل کلک کر کے میں نے اس کو چینج کر دیا ہے فرض کریں ہم کچھ پارٹس وغیرہ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے ہم پارٹس لکھتے ہیں جی کلیمپس اور اس کے بارد ہم یہاں لکھتے ہیں جی آئل یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی بریک آئل یہ آپ اپنی مرضی سے آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں یہ میں فرضی طور بھی لکھ رہا ہوں یہ چیزیں لکھتی ہیں اور یہاں پر میں کچھ سروی کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے تو میں اس کو بس ٹوئنٹی تک کر دیتا ہوں اور یہاں پر کچھ ریٹا یہاں پر رف بارل پہلے بھی لگا میں اس کو رہنے دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ آپ کا جو چارٹ ہے اس قسم کا یہاں نظر آ رہا یہ دیکھیں اب یہاں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو وہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں جو آپ کلر سوٹ کرتا وہ اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرض کرے میں اس کے کلر چینج کر دیتا ہوں تو آپ اپنے حساب سے اس کو ایجس کر سکتے ہیں ٹھوڑا گہرا ڈارک بلو ہے یہ آپ کو یہاں پر لیٹنس بھی نظر آ جائیں گے یہ جو لیبل سے نظر آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو آن آف کر اس طرح بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کی ٹائپ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑا آسان ہے اوپر دیکھیں یہاں کلک کریں یہاں بار چارٹ لکھو ہے اگر آپ یہاں بار چارٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے دیکھیں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے اگر بے شمار یہاں ٹائپ رو چارٹ بنے ہوئے آپ کے پاس اور تقریباً ہر قسم کے چارٹ ہیں یہ دور کی شکل میں آجاتا ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پائر چارٹ چاہیں تو پائر چارٹ آ جائے گا تو یہ بے شمار آپ کے پاس ٹائپ سا جو آپ کو اچھی لگیں آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس میں مزید کچھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ دیکھیں کچھ ہم نے اس طرح کے سیمبلز اگر اس میں ایڈ کرنے ہو تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سٹارز ایڈ کر لیں یا کچھ اور کسی قسم کے سیمبلز ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کے ہم کلر چینج کر سکتے ہیں یا جو بھی جس قسم کی بھی آپ اس کے اندر چیز شامل ہو جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ کے اندر اپنی پریزنٹیشن کے اندر چارٹس یا گرافکس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہیل